بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو وقار احمد اوفیشل یوٹیوب چینل یہ سارے شہزادے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بلکل تیار کھڑے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کی چھوٹی کا ٹیم ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے یہ سارے کے سارے لوگ تیار ہیں ایک چھوٹے سے ایونٹ کے لیے چھوٹی سی ٹریٹ ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے آئی فون 15 پرو میکس لیا ہے جس کی وجہ سے ان سبی لڑکوں کو آج ہم نے ٹریٹ دینی ہے انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پسند کریں گے جو یہ پسند کریں گے وہی ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے برار صاحب کیا پسند کریں گے آپ پیزا پسند کریں گے احم大 صاحب آپ کی پسند کریں گے مچھے سارے مچھے کیا بات جی اسگر بھائی پیزا ایکس مچھے مچھلی آپ نے لی بھائی پیزا ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فش کھانی ہے اور زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیزا کھانا ہے جو کہ زیادہ ووڈ پیزے کے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم پیزے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں اور اچھا سا پیزا ان کو کھلاتے ہیں سب ہی ریڈی ہیں؟ ان کو خرچہ دیتے ہیں آپ؟ ہاں یہ سب اوکی ہو گئے ہیں اوہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اس بندے کو ہم نے خرچہ نہیں دیا تھا اسے خرچہ دیتے ہیں آج ہم نے ان کا ٹائم 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 چیک کیا تو بہت سارے لڑکے اللہ ہمیں لیٹ آئے تھے ان سے پوچھتے ہیں کیوں لیٹ آئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ان کی ساروں کی ریزن یہ لیٹ کیوں آئے ہیں آج اچھا جی مبشر صاحب آٹھ بی تالیس ٹائم ٹائم پر ہے رحیم صاحب آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ صبح لیٹ آئے ہیں صبح لیٹ آئے ہیں کھانا لیٹ کھا ہے آمیر کھا ہے آمیر صاحب جیدر آجائیں شاہ جی آج لیٹ کے موائے ہو تسیح کھانا دیر سے پکا بھائی آپ کا کھانا کیوں بھائی بھائی آپ کا چلو آپ نو بج کے گیار کل اگر جو کل تو ویسے بھی فرائیڈی پرسو لیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی احمد صاحب کھانا صاحب آپ کا کتنے بجے کا ٹائم آنے کا آٹھ پنتالیس سردیوں میں تو آپ نو بج کے پچیس منٹ پہ آئیں کیوں گھر یہاں سے دکان سے کتنی دور ہے آپ کا پر یہ ہے تو ساتھ ہی اور تو پھر رستے میں کوئی دوست ہو گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو لیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیٹ آنے کا کتنا جرمان ہے پچاس سو چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور وہ کہاں جاتا ہے مسجد مسجد والے گلے میں اچھا جی اس کے بعد کون ہے جی اسگر صاحب جی اسگر بھائی آپ کیوں لیٹ ہے گھر میں تھوڑا سا کام تھا تو ادھر تو بہت زیادہ کام تھا تو پھر گھر کیوں پہلے کام کیا آنا گھر سے تھا اچھا گھر سے آنا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا آپ کا ٹائم کتنے بجے گئے نو بجے گئے نو بجے گئے نو بجے گئے نو بجے تیتیس منٹ رزوان صاحب چل چھتے تھے اور آج لیٹ کیوں پھر mock Susång puis mountainsideر نہیں تھا موت سائکل نہیں تھا تو پھر عبر کے ساتھ آئے اسяниے لیٹ ہوگئے دیست اس لیے لیٹ ہو گئے بھائی ach diye Brasilie صاحب ہیں آپ کیوں لیٹ آئے ہیں Shane عبرہ کر اپندے نمائے آچھا estão że عبراء صاحب کیوں کہتے ہیںPhilie صاحب آپ کیوں لیٹ ہوئے ہیں چاہ لیٹ دیتوں سے تھی ہے جیسے سامانہ گھر اور بھائی Beispiel بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو دکان پر بھی کام کرنا ہوتا ہے آپ کوشش کیا کریں سردی ہے بہت زیادہ نو ڈاوٹ لیکن کوشش کیا کریں جلدی ٹائم پر آنے کی نا چلیں اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم پہنچ چکے ہیں پیزا ایکس جو سرگودہ روڈ جھنگ میں خان بیٹری کے بلکل سات میں واقع ہے جھنگ کی ایک مشہور پیزا شاپ ہے جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو ہمارا اچھے سے ویلکم کیا گیا اسلام علیکم جوید بھائی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے بھائی آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں پیزا ایکس پر ہماری ٹیم بھی ہے ساری جنگ میں آپ کا بہت ہی نام سنا ہے انشاءاللہ آج ہمیں پتہ بھی چلے گا ٹھیک ہے بہت اچھا سیٹ اپ برایا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے چھین بندے چھین اور چار دس سب سے پہلے تو ہم نے اپنی ٹیم میمبر سے پوچھنے کے بعد ان کا فیوریٹ پیزا کباب کرسپ دو پیزے ہم نے آرڈر کیے جو کہ ایک فل ایکسل سائز میں سترہ انچز کا تھا دوسرا بالکل نارمن سائز میں کباب کو سب سے پہلے فریز سے بہر نکالنے کے بعد اون کے اندر رکھ گیا تاکہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں آجائیں پھر ان کے اندر سے اچھی طرح پانی نکالنے کے بعد ان کے اندر سپیسل سورس فیل کی گئی اچھا جوید بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہ سر ہم اس میں سورس فیل کر رہے ہیں کیونکہ اکسل جو شاکی پر ہوتے ہیں وہ ہاف کٹ لگا کے اس کو جانا کباب کو اندر لگا لیتے ہیں پیزے کے لیکن ہمارا اس کے اندر سپیشل سورس کی فرینگ ہوتی ہے اور پھر جانا اس کو ہم لگاتے ہیں پیزے کے اندر زبرزرزرز اسے بہر ٹیسے لیتا ہے صحیح ہے یہ پیزا کونسا لگ رہے ہیں کباب براث سر صحیح ہے یہ فل کباب لگیں گے اس میں سنگل ہاف کٹ نہیں لگے کیونکہ ہاف اس میں کباب لگا ہے صحیح ہے اور یہ کباب کس کمپنی کے ہیں یہ کیننز کے ہوتے ہیں صحیح صحیح ہے یہ سبھی کسٹمر کے لیے ہیں ہمارے لیے کچھ سپیشل ہے نہیں صحیح ہے یہ سبھی کسٹمر کے لیے ہیں الحمدللہ ہم نے کالٹی اور کانٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے دو کو چاروں سائیڈوں سے پراپر گول کرنا تاکہ جو کباب جن کے اندر سپیشل سورس فل کی گئی ان کو بغیر کسی کٹ کے اس پیزے کی دو کے کناریوں پر اچھی طرح لگایا جا سکے ہیں ہم نے دو پیزے آرڈر کیے دونوں اسی فلیور کے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے پیزے کی کوالٹی ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے سگنیچر سورس لگانے کی یہ ان کی سپیشل سگنیچر سورس ہے جس کو لگانے میں کوئی کسی قسم کی بھی کمی نہیں کی جاتی پیزے کے ٹاپ کے اوپر اچھے طریقے سے سگنیچر سورس لگائی جاتی ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے چیز لگانے کی چیز لگانے میں بھی کوئی کسی قسم کی رہت نہیں کی جاتی پورے ٹاپ کے اوپر اچھے طریقے سے چیز کو فل اپ کیا جاتا ہے اور پھر چکن بوٹی لگائی جاتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ پیزہ ہمارے لئے کوئی خاص سپیشل تیار کیا جا رہا ہے ضرور ٹرائی کرنا ہے پیزا ایکس والوں کا چکن کے بعد تھوڑا سا پیاز لگایا جاتا ہے تھوڑی سی شیملہ میرچ لگایا جاتی ہے جس سے پیزے کا ٹیسٹ جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے اب یہ اتنا کچھ فیلپ کرنے کے بعد ایک بار پھر باری آ جاتی ہے چیز لگانے کی پھر ٹاپ کے اوپر اچھی طرح چیز لگایا جاتی ہے بہت ساری چیز لگانے کے بعد پھر باری آ جاتی ہے بلیک زتون اور چکن سوسیسز لگانے کی اب یہ اتنا کچھ لگانے کے بعد تب جا کے پیزا ریڈی ہوا اب اس کو رکھا جائے گا اوون میں اوون سے بہر نکلے گا اور پھر ہم اس کو مزے سے کھائیں گے اب ہم نے اتنا ویٹ جو کیا ہے تو اب ہمیں انتظار ہے جیسے ہی یہ اوون سے بہر نکلے اور ہم اس کو مزے سے کھائیں اور اپنی ٹیم کو بھی کھلائیں اتنی اچھی کوالٹی دینے کے باوجود ان کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی مناسب ہوتے ہیں جی تو فرنڈز الحمدللہ پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اوون سے بہر نکل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رنگت آئی ہے اب کھائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کیا ٹیسٹ ہے اس کا اس کے بعد پورے جھنگ میں ڈلیوری کی بھی سہولت مجود ہے اس کے بعد پیزے کو چھے سے آٹھ کٹس لگائے جاتے ہیں کٹس لگانے کے بعد ایک بار پھر سگنیچر وائٹ سورس لگائی جاتی ہے پیزے کے اوپر اس کے بعد یہ پیزا کسٹمرز کو سرف کیا جاتا ہے اور کسٹمرز اس پیزے کو مزے مزے سے کھاتے ہیں دو پیزے ہمارے تھے دونوں کو دونوں ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ پیزے جائیں گے ہماری ٹیم میمبرز کے پاس وہ کھائیں گے اور کھانے کے بعد آپ کو فیڈبیک بھی دیں گے جب بھی پیزے کا آٹھ لگویا جاتا ہے تو پیزے کا انتظار بہت ہی شدہ سے کیا جاتا ہے تو اسی طرح میری ٹیم میمبرز بھی بہت ہی شدہ سے پیزے کا انتظار کر رہے تھے فائنلی پیزا ان کے پاس پہنچ چکا ہے جو بڑے سائز کا پیزا تھا جس ٹیبل پہ چھے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ جائے گا اور جس ٹیبل پہ چار بندے بیٹھے تھے چھوٹا پیزا وہاں پہ جائے گا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیا پیزا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے ویسے تو اس طرح کی ٹریٹس ہماری چلتی رہتی ہیں آئی دنوں میں کچھ نہ کچھ ہم ٹارگٹس دے دیتے ہیں اپنی ٹیم میمبرز کو جو اگر وہ اچیو کر لیں تو ہم ان کو کوئی اچھی سی ٹریٹ دے دیتے ہیں پیزا ایکس پہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا لیکن یہ ایکسپیرینس ہمارا بہت ہی اچھا رہا کیونکہ پرسنلی خود میں نے اس پیزے کو کھا کے جب چیک کیا تو میرے مو سے نکلا ماشاءاللہ بہت ہی مزے گا جی شدادیو کیسے لگیا بہت ہی جی ریزان صاحب مچھی پساند آئیے آجھا ہاں جی اسکر صاحب مچھی داد کے لائے مچھی داد کے لائے بہت ہی ہاں جی شادی 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 مزا آیا آگے آجھا عران صاحب مزا آیا ٹھار ٹھیک ہے آجھا مزا آیا ڈانڈو مزا آیا ٹھیک ہے اب چلیں بلکہ تسی دو میرے بیٹھو جن لوگوں نے جانا ہے بھئی وہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ سرتی بہت زیادہ ہے آپ ایسا کریں آپ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ پیزا کھانے کے بعد لڑکوں کو دی ہم نے اجازت ہم نے ایک پیزا اور آرڈر کیا تھا اپنی فیملی کے لئے کیونکہ مجھے یہ پیزا کھانے کے بعد بہت ہی پسند آیا ہے کیوں نہ اپنی فیملی کو بھی یہ پیزا کھلائے جائے لڑکوں کو ہم نے چھٹی دے دی ہے لڑکے آپ جائیں گے سیدھا اپنے گھر سردی کافی زیادہ ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ